موسیقی 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 کی نمائنگی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے شکریہ سینیٹر صاحب آپ تشریف لائیں جویریہ زفر آہیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایم این اے سروم دو پی ٹی آئے پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں آپ اور حکومتی جماعت یعنی کے پی ٹی آئے کی نمائنگی ہمارے ساتھ تانل میں کریں گی ان تمام معاملات پر ہمیں بتائیں گی شکریہ جویریہ آپ تشریف لائیں گفتر عابد قیون سلیری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ سینیر ایکانومیسٹ ہیں ایکڈیکٹیو ڈیریکٹر ایس ڈی پی آئے اور آئی ایم ایس کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں جس حوالے سے آئی ایم ایس کی اب ایک رپورٹ بھی آ چکی ہے منظر ایام پر ان کے بارے میں اور افکورس یہ جو کرپشن اور ایکانومی کا ایک لنکیج ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آپ سے تھانکیو ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں احمد رضا کسوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ ماہر ہیں قانون کے لیگل ایکسپرٹ ہیں اور آنسو فاؤنڈنگ میمبر آف دو کانسٹیوشن سینیر پولیٹیشن ہیں آپ احمد صاحب آپ کا تجزیہ تفسرہ ان تمام آملات پہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہوگا تھانکیو فر یور گریشیس پریزنس آپ ہی سے شروع کرتے ہیں کسوری صاحب بتائیے گا پہلے تو یہ جو کیسے ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کو پھر سے انیس ڈلائے کو بلایا گیا ہے نائب عدالت میں دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے رسک پہ ان کو بلایا جائے تو اب آپ کو کیا یہ فیوچر نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کی طرف سے بھی جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی بہت سنگین نویت کے ہیں تیکھیں ان کے جو الزامات ہیں وہ جو عرشد مالک جو جج ہے وہ تو انفرادی طرح پر نہیں ہے بلکہ جو الزامات جو ہیں وہ ہیں انسٹیوشن آف جوڈیشری اور جوڈیشری جو ہے کیونکہ ہماری ہاں ٹرائکوٹومی آف پار ہے ٹرائکوٹومی آف پار اس کو کہتے ہیں کہ جو ریاستت کی جو حکمرانی ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ تین حصوں میں منقسم ہے عدلیہ انتظامیہ اور مقاننہ سو عدلیہ is a very important pillar of the state اب یہ جو الزامات جو لگائے گئے ہیں یہ ایکچولی جو ہیں یہ عدلیہ پہ لگائے گئے ہیں اس لیے یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو موقف ہے کہ عدلیہ should take notice to the and they will provide them a backup support کہ اگر وہاں فرانسک سپورٹ جو ہے لبارٹی سے چیزیں ٹیسٹ کرانی ہے تو اس میں جو بھی گورنمنٹ کے نیچے جو آتے ہیں ادارے وہ they will be at the back and call of the of the of the judiciary اور آج بھی دیکھیں کہ آج بھی جو اپنا ایکٹنگ جو چیف جسرس ہے سرانباد ہائی کورٹ he met the چیف جسر پاکستان اور وہ اس لیے ملا کیونکہ کل ارشد ملک جو ہے ایکٹنگ چیف جسرس کو ملا and he must have briefed کہ بھئی اس کا موقف کیا ہے تو میں سمیتا ہوں کہ جہاں آپ نے جو اس چیز کو ڈیٹیل میں جانا ہے وہاں یہ جو جج ہے he should also be sorted out he had no business کہ اس قسم کے elements کے ساتھ وہ اپنے مراسم یا اس قسم کی گفتگو میں enter ہوتا تو چیز یہ ہے کہ یہ جو دنیادی طور پر these allegations are allegations on the state اور unfortunately ہمارے ہاں جو politicians on the both side are so irresponsible not realizing کہ جو ریاست ہے it is over and above the politics اب کل کو اگر انڈیا والے کہیں اسی کہ جی کل بھوشن کا بھی تو فیصلہ بھی اسی طرح ہی کرایا گیا ہوگا جیسے کہ نواشری کا کر رہا ہے اور اس کے پی روشنی میں they can take up very aggressively propaganda اور stensing کر سکتے پڑے 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 گینڈا کا against پاکستان لیکن اس طرح ہماری جو جو politicians ہیں both on the both side of see they do not look at the matters like that see تو مجھے جو چیزیں نظر آرہی ہیں جس طرح یہ چیزیں یہاں develop ہو رہی ہیں کہ سال ہو گیا ہے کوئی law نہیں بنا کوئی وہاں policy may adopt نہیں ہوئے ایک نیا وہاں ایک tradition قائم کر دی گئی کہ government جو ہے leader of the opposition کو نہیں بولنے دی رہی دھینگا مجھتی ہو رہی ہے یہ سارے symptoms ہیں جو کہ خدا نہ خاصتہ مجھے اس ملک میں جو system ہے وہ ریپ آس ہوتا ہے نظر آ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں sides کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اگر آپ نے system کو چلانا ہے تو senator صاحب یہ بات تو قابل تعریف نہیں ہونی چاہیے کہ اگر government of the day نے اپنے آپ کو الہدہ کر لیا ہے scandal سے اور انہوں نے کہا ہے کہ judiciary ہی کرے forensik الٹا یہ کہ ثابت وزیر آزم شاید خاکان عباسی صاحب نے تو اس پر الٹی تنقید کیا جو انہوں نے اس کو you turn کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تیکھ جی یہ ہمارے پاس تو جو ثبوت تھا ہم نے عوام کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ثبوت ہے جس میں جاج صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے فیصلہ دیا ہے under pressure دیا ہے اور اس کی جو ورڈنگ تھی سب سے سنیے میں فیلمہ بچے پچے کو پتا ہے تو اس کا فرنزی گارٹک پہلے government نے خود کہا تھا کہ ہم کرائیں گے اعلان کیا تھا بھی چوبیس گردے بعد کہہ دنی کہ عدالت خود کرائے اور ہماری زمشن ہے کہ اس کا کرا لیا اور صحیح ہے یاد کی زمشن زمشن ہے اور اس پہ قرا لیا ہوگا ہماری زمشن ہے اور پھر اس کے اکراملے کے بعد اگر کوئی کہہ کہ جی آپ جائیں اور اس کو کو proof کریں کہ ہم کیوں کہہ ہمیں تو sure ہے ہم تو ہمیں تو ہندر پرسنٹ شور ہے کہ یہ ٹھیک ہے اب اگر کسی کو شک ہے کسی دارے کو شک ہے یہ کسی آررہ بلجاج صاحب کو شک ہے تو وہ جا کے پرنزی کرا لیا اس کو تو اس میں تو کوئی دوسری ضائع ہے نہیں اور پھر میں دو جواب دیا ہے اور قصوری صاحب خود ماشاءاللہ ایک میں خیال میں بڑا ایکسپیئرنس لائے رہے ہیں اور بلکہ سارے زندگی ان کی قانون کی تشریعی قدر گئی ہے جو جواب دیا جائے صاحب نے وہ بھی ایک اس میں کئی سوالات چاہتوائی سوالات اٹھ گئے ہیں کہ ان کی اس میں تو جج کا مطلب سارا جو برڈنی جج پڑتا ہے تو اس چیزوں سے میرے خیال میں جو فیصلے آئے ہیں اور جس جس ثابت ہو رہا ہے ہمارا موقع جائے ثابت ہو رہا ہے کہ جس نے جو فیصلے دی اندر پیشر دی ہیں اور ایک تو حقیقت ہے کہ جب یہ فیصل ترائر کورڈ کو جب کیس آیا تھا تو ایک سپیم کورڈ کے جائے صاحب نے کہ یہ جیرے نگرانی فیصل ہوا تھا یہ بھی آپ کو اکاؤنٹی بریٹی کا جو یہ پولہ جو پینما کے ریفرنسز سے پلکہ یہ فیصل تھا کہ سپیم کورڈ کا جج جو ہے وہ نگرانی کرے گا اور بس سپیم کورڈ حوالات بہت سے داروں پر اٹھتے ہیں یہ ویسے آپ کو اچھا تو نہیں لگا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے اس کیو پر بھی کافی برا منایا تھا کہ کیوں نگرانی آیا کر رہے ہیں اس فقت ہم نے اٹھایا اور ہنے بھی نہیں چاہیے ایک کورڈ بہت نیچے کر کے تو اس کیو پر آپ بٹھا دیں کہ آپ ایسا فیصلے کریں یا کریں یا نہ کریں تو پھر بڑا یہ سوالات اس فیصلے بھی اٹھتے ہیں اس پر اٹھایا دیں اور آپ بھی اٹھا رہے ہیں آپ نے حقیقت ہے کہ ہم حقیقت سامنے لے ہیں تو اس پر ایک پاکستان کے وہاں فیصلے کر رہے کہ ہمارے ساتھ جو کیوں ہوا ہے تو ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارے لیڈرشپ کو ایک متراز کے اس میں جو جیل میں بند کر رکھا ہے تو ہمارا تو یہ متراز بند کو رہا کر دیں گے رائی سفوری صاحب آپ کا ون لائن یہ بات ٹھیک ہے کہ جو یہ چیز جسٹس پہ ہمیشہ کہتے رہے اس پہ ایک لائن آپ بتا دیں ہمیں کہ دساب ساوز بھی رہے ہیں وہ جو نگران جائی تھا وہ نگران جائی تھا اس لیے نہیں تھا کہ وہ دو اور دو میں جو دریکشن دے رہا تھا وہ جو نگران جائی تھا اس سے ٹائم سپین دیا ہوا تھا کہ کیوں کہ اتنا بڑا کیس ہے تمام ریاست کا جو مومن ہے it is coming to a grinding halt because of that case it should be decided it is not a case between اللہ بیتہ بنامچہ راگزین it's a very important case so ایک ٹائم لیمٹ دی گئی and اس ٹائم لیمٹ کو جو تھا اس کو مونیٹر ایگزاج کر رہا تھا and that is that's it not beyond that beyond that یعنی کہ یہ نہیں کہ کوئی اگر آپ یہ پھرو یہ نام یہ مت کرو یہ تھی جو بیریہ صاحبہ یہ تو بات بڑی کلیر آگئی لیکن ان کی طرف سے بھی ازمچن بھی ایک طرح سے وہ جسٹیفائی اس کو کر رہے ہیں کہ پہلے آپ ہی نے کہا کہ آپ اس کا خود فورنزک آرڈٹ یعنی کہ حکومت کرائی گی اب آپ نے یہ جوڈیشری کو ذمہ داری سواب دی وائس ہو اور پروڈکشن آرڈر اس طرح کی ماملہ اگر خدا نہ خاصتا ہے ایک اور کوئی سٹیل میٹ آ جاتا ہے ہمارے پارلیمانی نظام میں آپ کو پتا ہے پہلے ہی الڈی سٹینڈنگ تمیٹیز ہمارے اتنے تاقریب کے بات بلیں بسم اللہ سب سے پہلے تو میں یہ بات سٹارٹ یہاں سے کروں گی جو آپ نے بات کی ایک تو فرنزک آرڈٹ کی گمیٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کرائیں گی ہمارا اگر آپ وہ کوئی پرانے پچھلے جب سے یہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے آپ اٹھا کے بھی دیکھیں اس میں یہ کہا گیا تھا درست نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کرائیں گی انہوں نے کہا تھا کہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جب ہوگا تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ یہ اصلی ہے یا جالی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے کیونکہ میں نے ان کی اس پیسکل کے بات جو مجھے 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 کے بات انہوں نے اسی وجہ پیجز کیا تو وہ ساری میں نے خود سنی ہے اور ہماری طرح سے جتنے بھی لوگ سے ایبن میں اس دن بھی ایک پروگرام پہ تھی تو ہم لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہونا چاہیے صرف اس وجہ سے کیونکہ پتا تو چلے نا کہ اصلی ہے یا جالی ہے اب ایک چیز میں بڑی عجیب ہے کہ جو خاتون مریم بی بی جن کا نام ہے جو بیسکلی جالی ٹرسٹ دیر دینے کا انتلزام ہے جو سزا یافتہ ہیں اپنے اس فراد کے کیس میں وہ ایک تو بزارتے خود براہ سوالیہ نشان ہے ان کی اپنی شخصیت کے اوپر اس لحاظ سے ابھی آپ نے کیلبری کی بات کی تو کیلبری کوئن تو وہ ہیں اور وہ تو عدالت میں ثابت ہو چکا ہے اب ان کو بلا بھی لیا گیا ہے تو اچسلس ان کی کوسچنیبل ہے یہ کریڈبلی کہ وہ آکے ایک ویڈیو دے رہی ہیں دوسری بات ہر سیلس اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا یہ کوئی چھوٹا موٹا ایلیگیشن نہیں لگایا انہوں نے عدلیہ پر کیونکہ ظاہر ہے نون لیگ ہمیشہ داروں کو متنازب بناتی ہے یہ لندن فلیٹ سے بھی بڑی بات ہے جیسے کسوری ساتھ کہہ رہے تھے ایکشلی یہ اس کا نیشنلی انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر ایفیکٹ جائے گا یہ پاکستان کے داروں کو کوسٹن کریں گے لوگ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس اگر ویڈیو تھی یہ اس کا فائدہ جب یہ اپیل میں گئے تھے اس وقت اس ویڈیو کا فائدہ لیا جا سکتا تھا بلائے اعتصاب عدالت نہیں تو بھائی بی بی آپ ایک مجری میں آپ جائیں آپ کو سزاہ ہوئی آپ کو بلا رہے ہیں آپ دھنکیاں دے رہی ہیں کہ جی میں اپنی رسٹ پہ مجھے بلائیں یہ کیا ہے یہ تو سیدھی سیدھی تکراہو کی پالیسی ہے یہ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ تائمنٹ بھی انٹرسنگ ہے نا شبیریا صاحبہ کہ یہ امیجیٹلی اس پرس کونسنس کے بعد آیا جبکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جالسازی کی بات پہ ان کو پہلے ہی بلا لیتی ہے تصاب عدالت یہ وہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے وہ آنسریبل ہے اس میں ہم آنسریبل نہیں ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو جو کہ دوکس صاحب کو تو یقین ہے نا کہ یہ اصلی ہے ہمیں یقین ہے کہ یہ بالکل اصلی نہیں ہے اچھا اکی تو آپ کو پتہ اس کی سزا بارہ سال ہے آبت صلیری صاحب آئی ایم ایس نے بھی اب ریپورٹ دے دی ہے اور کافی ساری کنڈیشنالٹیز کا ہم نے سنائے اس پہ صرف کرس کومنٹ کر دیں دو می آف تو گو ٹو بریک سٹیٹ یا ان سے گون لائن لے سکتے ہیں اوکے سٹیٹ بریک اس کے بعد ہم آبت صلیری صاحب سے ہی توا لے کر آگے بڑھیں گے آئی ایم ایس کی طرف سے کنڈیشنالٹیز کا مہنگائی اور انسیلیشن کے تمام عاملات سے کتنا تعلق بنتا ہے کتنا نہیں آف تو بریک موسیقی قرآن پاک اور احادیث نبزی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسرام ہم سب پر پرس ہے تازی رات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہی قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے وہ گندگی یا زدی میں نہ پھینکا جائے اللہ اکبر 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 اکبر موسیقی ویلکم بیک ناظرین وہی سے ریزیوم کرتے ہوئے آبد سولیری صاحب آئی ایم ایف کے رپورٹ میں جتنے کچھ نشانیاں دی گئی ہیں اب آگے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے اس میں آئی ایم ایف کی جو ڈاکومنٹ ریلیز ہوئے ہیں یہ صرف کاسپر انسی کو مددہ نظر رکھتے ہوئے جو اس ایگریمنٹ کو کنکلوٹ کیا گیا ہے اس کی پروسیڈنگز اور اس پر کمنٹس پر کوئی نئی چیز نہیں ہے ظاہر ہے جب کوئی ملک سے بیلنس آف پیمنٹ کا شکار ہوتا ہے یعنی اس کے پاس ڈالرز کم ہو اور اس کو زیرہ ڈالرز دینے ہو یا اس کا فسکل ڈیفیسٹ ہو جس میں کہ آمدنی کام اور اخراجہ زیادہ ہو تو تب ہی وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے اور یہی چیز اس رپورٹ میں کہی گئی ہے ان ڈاکومنٹس میں کہی گئی ہے کہ پاکستان کی ایکانومی پچھلے پائی سالوں میں ان کے خیال میں کنزمشن بیس تھی یعنی کہ اس میں پروڈکشن نہیں ہو رہی تو اس میں سیونگ نہیں ہو رہی تھی کنزومر جو تھے کنزومر ایکٹیویٹیز کر رہے تھے تو ایک تو انہوں نے کہا کہ گروہ جو تھی وہ ٹیمپریری تھی جو پچھلے پائی سالوں میں کی گئی ہے اور یہ کنزمشن بیس تھی تو وہ ان کا خیال ہے کہ وہ ٹیمپریری تھی اور اس کی انہوں نے تین وجوہات بتائی ہیں انہوں نے کہا کہ اس گروہ کے پیچھے فسکل ڈیفیسٹ تھا یعنی یہ ایسی ہی گروہ تھی کنزمشن کے میں اپنے کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا چلا جاؤں کرتا چلا جاؤں یہ سوچے بغیر کہ کل کو اس کا بل بھی پے کرنا ہے اور اپنے فیملی میمبرز کے لیے ایک بڑا اچھا لیونگ سٹینڈر جو ہے مینٹین کر سکوں تو وہ فسکل ڈیفیسٹ تھا دوسرہ نے کہا کہ روپے کو اوور ویلیو رکھا گیا تھا اور صرف یہ نہیں کہ یہ پی ایم ایل این کے دور میں اوور ویلیوڈ رہا یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی اوور ویلیوڈ تھا اور ایون اپریل جو 220 ہو گیا تب بھی اوور ویلیوڈ جی ایون ایپل 2019 تک پی ٹی ایہ حکومت کو بھی اس کو اوور ویلیو کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ یہ ایک چوائس ہوتی ہے حکومت کی کہ اپنے اپنے پورٹ بل کو کم کرنے کے لیے روپے اوور ویلیو اس طرح سے ہوتا ہے کہ سٹیٹ بینک اپنے جو ریزرگز ہوتے ہیں ڈالرز کے وہ کمرشل بینک کو سیل کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ڈالرز کی ڈیمانڈ کو میٹ کیا جا سکے تو اب اس سارے عرصے میں پچھلے چھے سالوں میں 44 بلین ڈالرز جو تھے ادھار لیے ہوئے وہ ان تینوں حکومتوں میں سیل کرنا پڑے تو ظاہر ہے جب آپ کے پاس 70 ڈالرز نہیں ہیں تو آپ روپے کو کہاں تک تینوں سے آپ کی مراد یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں پی ٹی آئی کو بھی کرنا پڑ رہا تھا پی ٹی آئی کو بھی کرنا پڑ رہا تھا چونکہ ڈالر کی ڈیمانڈ جا رہا تھی ڈالر کم تھے اس کا ریٹ اوپر جاتا تھا روپیہ گرتا تھا تو ہر سیاسی حکومت جو ہے وہ اپنے جو ادھار لیے وہ ڈالر ہے وہ سیل کرتی تھی کمیشل بینکس کو کہ ڈالر کی سپلائی مینٹین رہے تو آئی میں آپ نے اس سے منع کر دیا انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس امپورٹس کا بل دینے کے لیے تو پیسے ہوتے نہیں دو ہفتے سے کم کہ آپ کے پاس امپورٹ کے ریزرگز ہوتے ہیں اور روپیہ کو آپ اوگر ویلیو کیے جا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا پہلے ڈالر کمبھا لیں اگر آپ کے پاس ایکسپورٹ سے آتے ہیں ریمٹنس سے آتے ہیں گرانگ سے آتے ہیں کسی بھی طریقے سے آتے ہیں تو پھر تو شاید آپ اس میں انٹرپیئر کر سکیں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ دو طرح کا جو ڈیفیسٹ ہے اندہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم یہ ایکانوی کو بڑا برا ہٹ کریں گے تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کے جو بجلی اور گیس کے بل تھے چونکہ جو انرجی سرکوڈیٹ ہے دو ہزار سات سے ہمارا چلتا آ رہا ہے تو دو ہزار سات میں شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں آخری سال میں تیل کی قیمتیں ڈبل ہو گئی تھی پچپن سے ایک سو دس ڈالر پر بیرل پر چلا گیا اور انرجی کی قیمتیں صرف نو فیصد بڑھائی گئی تھی یعنی کیونکہ وہ الیکشن یئر تھا حکومت رسک نہیں لینا چاہ رہی تھی تو وہ سارے کی ساری سبسیڈی دے رہے تھے اور جب سبسیڈی دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو لون چڑھتے جا رہے تھے اب انرجی سرکوڈیٹ آئی ایم ایف کے نمبرز کے مطابق سولہ سو عرب روپے پہ جا پہنچا ہے تھی کہ جی ڈی پی کا فور پرسنٹ آپ کا جو دفاع کا ایک سال کا بجٹ ہے وہ بارہ سو عرب روپے ہیں اور جو بجلی کے کردے دینے ہیں جو کہ تین سو یونٹ سے کم والے سارفین ہیں ان کو انہوں نے کہا پروٹیکٹ کرے باقی سبسیڈی دے دیں باقی سب کو انہوں نے کہا جو ریل کاؤسٹ ہے وہ پاس ان کرے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک سال دیٹھ سال کے لیے پنچ کریں گی لیکن in the long medium to long term یہ ایک آنمی کو درست کر رہی ہوں گی اور فائنل پوائنٹ جو انہوں نے اس میں کہا ہے وہ ہے انٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے افٹی ایف کے حوالے سے اب آپ آئی ایف پہ ہو یا نہ ہو فائنل پوائنٹ اکتوبر میں آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی تیاری کر رہا تھا اگر آپ کی ایک آنمی ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی ان کا خیال ہے کہ انڈاکومنٹڈ ایک آنمی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے بہترین اس میں سکم موجود ہے جس کو منی لانڈرنگ کرنی ہے وہ ایک خونڈی حوالہ چٹ کے ذریعے جتنے مرضی کروڑ جو ہے ادھر سدھر بھیج دے یا کیش میں جا کے ٹرانسیکشنز کر دے تو آپ آئی ایم ایف میں نہ بھی ہوں تو تب بھی آپ کو ایک آنمی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے یا ایف ایٹی ایف کی بلیک لسٹنگ کی تلوار ہمارے سر سے ہٹی دیکھیں اکتوبر میں دوبارہ ریوی ہوگا تین دفعہ ہمیں چانس ملا ہے اور اب اکتوبر میں دوبارہ ریوی ہوگا اور اگر خدا نہ کاستہ یہ ساری چیزیں جو کہ ہمیں کرنا ہے اگر مطمئن نہ ہوئے تو آپ آپ کی نظر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہم اس میں بلیک لسٹ میں آنے سے بچ جائیں گے لیکن یہ بھی سوچئے کہ اگر یہ سارے اقدامات نہ کیا جاتے جو کہ حکومت کر رہی ہے اس وقت تو نارف کوریا اور ایران کے ساتھ آپ کو لیبل کیا جائیں اس وقت سے دو ملکہ جو بلیک لسٹ میں ہیں نارف کوریا اور ایران تو پاکستان آبیس سے اس لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا جہاں پہ کہ پوری دنیا کے ساتھ اس کے تجارتی روابط کر جائیں اور اقتصادی سینکشنز لگ جائیں تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ دیفینیٹلی ایک عام جو سارف ہے ایک عام کنزومر ایک عام شہری ان کو شاید اس طریقے سے نہیں بتائی جا رہی ان کو تصویر کا ایک رخ نظر آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے بیو سے دیکھ رہا ہے لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر نہ تف پیسلے کرے تو آنے والا ٹائنگ اس سے زیادہ تف خودانخواستہ ہو سکتا ہے اگر یہ سارے اقدامہ جو کہ پی ٹائی حکومت کر رہی ہے یہ نہ کرے تو آئی کن گارنٹی جو کہ جو بھی حکومت پارٹی نئی حکومت منائے گی ہے اگلے پانچ سال بعد پی ٹائی ہو یا کوئی اور ہو وہ اس سے زیادہ تف پیکج آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے لے رہی ہوگی رائیت رائیت تو یہ تو ایڈمیشن ہے کہ پیکج تف ہے بہرال آئی ایم ایف کا لیکن جویریہ صاحب کوئی میٹ بھی نہیں آسکتا ہے اس میں کہ ہم کچھ بیچ کا راستہ اختیار کریں تاکہ عوام کو بھی کچھ ایکسیڈنٹس ریلی پڑیں دیکھیں دو تین چیزیں انہوں نے جو کافی سارے چیزیں تو انہوں نے ایکسپلین کر دی ہیں میں یہ آرگینک گروت ہوتی ہیں یہ جو پہلے جو یہ جی ڈی پی کی ریشو بتاتے رہے ہیں پین ایم والے جو بتاتے رہے ہیں گروت رہے ہیں وہ ٹوٹلی آئیٹس پیشل تھا اگر اسی طرح سے رکھا جاتا اب فسکل گیپ ملا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو سب سے بڑا پی ایم ایلین کو اس سے کم ملا انہوں نے اس گیپ کا فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے مہنگے مہنگے منصوبے بنایا یہ بلکل وہی والی بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اپکریٹ کاریوز کرتے جاتے ہیں ویدہ ایون سینکنگ کی کل کو آپ کو یہ پی بھی کرنا ہے اور پھر چل آپ یوز کریں تو کوئی آپ لانگ ترم پالیسی سوچیں جس میں فائدہ ہو آپ وقتی طور پہ تو کچھ ایسے چیزیں کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن اس سے ملک کی معیشت کو کتنا بڑا نقصان پہنچا پھر یہ اگر آپ آرگینک گروتھ کرنا چاہتے ہیں اور ریل والیوز پہ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ریفارمز نیشہ بڑی پینٹھول ہوتی ہیں سخت فیصلے آپ کو لینے پڑتے ہیں اور پی ٹی کی گمہ نے کافی سخت فیصلے لی ہیں لیکن یہ جو بجلی کی بات ہے اگر ایف ایٹی ایف کی ذکر ہوا پھر سرکولر ڈیٹ اتنا زیادہ ہے بجلی کا ایبن باقی سخت چیزوں میں آپ دیکھ لیں تو اس کو بھی تو ہم نے میچ کرنا ہے ہم تین سو یونٹ کی بات کر رہے تھے اس میں نہ صرف گھریلو سارسین ہے بلکہ کمرشلی بھی جو تین سو یونٹ سے کم ہیں ان پہ کوئی دو سو سترہ عرب کی سبسیڈی حکومت نے اس میں دیا ہے ایک سو نوے عرب روپیہ تو صرف وہ جو مہنگے بجلی کے منصوبے پی ایم ایلین کی گورنمنٹ میں تھے صرف ان کی جو چارجز سے وہ پہ ہم نے کی ہیں رائیس رائیس ٹھیک ہے جب میں یہ فائمت دیکھیں ایک بات یہ آجتی ہے کہ آپ چلیں آپ پھر ان سارے معاملات پہ اگر آپ دھیان دیں تو آپ سے دیکھیں ایک بزنس کمیونٹی ہو یا ٹریڈرز ہو اب تو آئے دن ان کی طرف سے بھی کالز رہی ہوتی ہیں کہ ہماری طرف سے ڈسو بیڈینس ہوگی تو ایسے وہ لوگ تو ان بزنس ہیں ان کو نہیں سمجھ رہی ہیں اگر باتیں اتنی بیسک ہیں جتنا آپ فرماری ہیں دیکھیں اب پرابلم پہ دیکھیں اب ایک چیز ہوتی ہے اوورال آپ لوگوں کے لئے دیکھ رہی ہوتے ہیں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ صرف اپنا آپ یا اپنی ایک کمیونٹی یا اس کو آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں اتنی سمپل عوام کیلئے تو ظاہریں نہیں ہیں ان کو دوسری تصویر جو دکھانا اور اس طرح سے چیزیں بتانا وہ تھوڑا ظاہریں مشکل ہیں لیکن اب عوام بھی کافی بہت شعور ہو چکے ہیں انہیں بھی پتہ ہیں اب ایکسپورٹ پہ ایکسپورٹ پہ ہمیشہ کی طرح پہلے کی طرح کوئی ٹیکس نہیں ہے سب سب سے بائید رہے ہیں اگری کلچر آپ دیکھ لیں ایک ارب سے بارہ ارب اٹھا کے پیٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس بجٹ میں اماؤنٹ رکھی ہے اسی طرح عام جو لوگوں کے لئے ہے پچھتر فیصد یہ جو تین سو جنیس کی میں بات کر رہی ہیں پچھتر فیصد یہ وہ لوگ ہیں پاکستان میں جو کنزیومرز ہیں جن کے جن پر مزارہ جو سبسیدائز ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ سارا وہ طبقہ ہے جس پر کوئی بوجھ ایکسلی نہیں ہے اسی طرح ایسے تو نہیں ایک سو چھے ارب کے منافع میں چلی گئی آپ کی یہ تبانائی کا شعبہ اس کے آپ لوگ شیڈنگ پہ دیکھ لیں اس سی سی سب جو فیڈرز ہیں ان تو بلکل ختم ہو گیا بیس سی سب پہ کام ہو رہا ہے ایوری ون ہز اپنٹر بلکل میں لکھتا بکی میں اگزاکٹلی اس کی بات مکران کوسٹ پہ جو کام ہو رہا ہے ٹرانسیشن لائنز کا جو سترہ اٹھارہ عرب کا وہ ہے جو بائی در اینڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ پروجیکٹ جو اب وہ میں بہت سکنگی نیازی صاحب سے وہ ہے بھی رسی آپ کے علاقے کے آپ کو در اپنا نہیں سکتا میں بہت سکتا بہت سکتا بہت سکتا بات یہ ہے اس سکت سکت جو کانسپت ہے جی ایٹھے کانسپت آف نیو کلونیلزم اور نیو کلونیلزم کا جو ڈاکٹرین ہے وہ یہ ہے کہ سینٹرلائز اکانومی ڈیسنٹرلائز پاہ کہ اکانومی کو سینٹرلائز کر لو ورلڈ بینک، آئی ایم ایف ایسیان ڈیویلوپنٹ بینک دی سینٹرلائز پا کہ جو پاور ہے وہ اپنے جو گماشتے ہیں کبھی جزاری کو دے دو کبھی نوارچی کو دے دو جو آپ کے ہنچمین ہیں ان کو دے دو یہ جو ہے فیسیکل کے کو جو تھا کلونیلزم کا that period is over now it is an economic imperialism اور اس کا یہی کانسپٹ ہے کہ سینٹرلائز اکانومی یعنی آپ تو پھر اگری کر رہے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ corruption کی وجہ سے اور یہ جو چھ ہزار سے تیس ہزار عرب کر دیں تو دیفنیٹلی اس کی اور کیا ریزن اب تو زبانی اب تو بچے بچے کو یاد ہوگی کہ چھ ہزار عرب سے کتیس ہزار عرب اوکی اٹھتے ہوگے تو وہ چوبیس ہزار عرب کا حساب تو لے رہے نا کہ اگر وہ اتنا بڑا ترزہ لیا تھا تو تاریخی تاریخی ترزہ تو وہ لگایا کہاں پہاں 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 لگایا ہے حساب دیا ہے دیکھنے جی پہرے تو فٹیٹی کی بات کر لیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بکے رس میں ہے یہ میں بتانا جاتا ہوں سب کو کہ دوزہ تیرہ میں جب ہمیں حکومت مجھتی تو پاکستان گری لس میں تھا اور پھر چودہ پندرہ سولہ میں پاکستان وائٹ میں آ گیا تھا ہمارے اقدامات کی وجہ سے اور حکومت کی کریڈی بلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دوسی ہے ایک آیا پھر جب یہ سترہ میں جب پاکستان میں ایک political uncertainty create کر دی گئی تھی پنامے ورائے آگے دوسری یہ بات دیکھو جی آئی ایم اف سے لون ہم نے بھی لی ہے انہوں نے تو پورا ملکی آئی ایم اف کے حوالے کر دی ہے سٹیٹ بینج پہ آئی ایم اف کے بیٹھ کے ہے ادھر حفیظ شیخ صاحب بیٹھ کے ہیں اور جی حفیظ شیخ صاحب پہلے ملک کے ساتھ کیا کر گئے جبکہ وہ بڑے تھے دیکھو ہم نے جو دار قوم ہے ہمیں تو ایک فیس کرنا چاہیے کہ ہمیں سٹینڈ اینا چاہیے اس آگ دارے کروئے کے لیے تھے تو اس میں ہمیں آسان کردہ ملی نہیں سکتا اگر ہمارے داماد کو ہم نے فروض پلس کیا تھا وہ چلنے دیا جاتا دیکھو ہمارے کوئی انڈسٹری نہیں چل رہا تنی بجلی بینگی تھی آپ نے سب سٹیٹی دینا وہ یہی بات ہے وہ سٹیٹ پیسہ دے رہا تھا سب سٹیٹ دے رہا تھا عوام کو ہم نے دینے کے لیے دینا ہے اسے دو بٹ کی روٹی پی دینا ہے ہم اسے دو بٹ کی روٹی پی دینا ہے ہم اسے ایک سے کسی نے تو دینے ہے یا سٹیٹ دے رہا تھا ہمارے کوئی انڈسٹری نہیں چلنے دی جاتا تھانا تک میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم سب بجلی بھی ہمیں پتا تھا اچھا before I move to جو بیریہ صاحبہ اس سے بھی جواب دیتے ہیں چوکٹی سزار چوکٹی سزار اس میں آپ دیکھیں کتنے ہمارے بیری کی کلے پروڈکٹ سے لگے ہیں وہ اتنے مہنگی آپ نے لگائیں ابھی تو ہم اس کے سازے میں دے رہا ایک چیز ریکارڈ پہ ہے ایک چیز ریکارڈ پہ ہے کہ جسے انیلجی کے پرویٹس لکھے ہیں چائنج لگائیں میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ڈیڑھ عرب روپیہ جس کے ٹینڈر ہو کے تھے اور وہ اس سے بھی کم کام میں تیار کیا اور ڈیڑھ عرب روپیہ ہمیں بھی بادشاہ کیوں میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کے چیک کر لیں اچھا یہ تو آرڈٹ ہوگا اب وہ جو کیا کمیشن بھی بنایا ہے میں نے اسے ہمیں گھرے گا ترینشن یہ دیتے ہیں اپنیشن یہ دیتے ہیں کہ یہ خواب ہے ڈوٹ گئے خواب ہی گئے حالے کہ گیارہ ڈار میگا وار اور دینم حیدہ یہ نیلم جنب جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہمارے دور میں ہوا اچھا سہیٹا صاحب میں نے سوال بھی اسی کنٹیڈیٹی میں جواب دے دینا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں اب جو یہ جالسازی والے الزام پر بلایا جا رہا ہے مریم صاحبہ کو تو وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اپنے رسک پر بلائیں وہ چلے وہ اپنا جسٹیفائی کر لیں اگر ان کی اوپر ان کے ایویڈنس میں ویٹ ہے تو یقیناً ان کو کوئی عدالت کچھ نہیں کہے گی دیکھو پہلی میں بات ہو جی ہے کہ جب ہائی کوڈ میں ہائی کوڈ سسپینڈ کیا ہے تو وہ کس کی پسیم بلا رہے ہیں اور اب تک کہ انہوں نے یاد آیا تھا ان کو جی کی بلایا ہے ہائی کوڈ سسپینڈ کر دیا تھا تو اٹھ کو جلانا ہی چاہیئے تھا یہ تو جب انہوں نے ویڈیو نے لیک کی تو نیب نے نیب کیا تو مشاہالہ کو نیب کو خان صاحبہ ان پریشر دیا کہ آپ جائیں اور اسے جو کریں کہ کبھلی فونڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو اسپرٹہ کا جو اسک کا جو لاحظہ باپی جو چہنے لنہ fail موت کو چیٹ کریں اور اس کوئی ریکارڈ کریں تو کوٹ ایک یہ سوال ہے کہ کسوری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کر لیتے ہیں تیمیگ سے ہم یہ سوال ہے کہ اب کیوں آیا ہے یہ یہ سوال ہے کہ اس کو کیوں بیلجو نہیں کیا اور آپ جب ہم نے وہ ایک ویڈیو پیج کی تو دیب تلب گئی کیوں بیلجو نہیں کیا سوال کسوری صاحب کو ڈریکل پیجی ایک بات یہ ہے کہ یہ تو جو ہے اپنا ایک سٹیٹیجی ہے کیوں بیلجو ڈیوڈی شریری پر آپ نے اٹیک کیا تو جو ڈیوڈی شری رہی کے پاس بھی جب وہ کلیٹ وری دیوڈ ورین پہتے رہا ٹیزہ آ گیا تو انہوں نے بھی اٹیک ہے انہوں نے بھی بتایا کہ ہمارے پاس کیا جو ڈیوڈی شریری رہے ہیں جو ڈیوڈی شریری رہے ہیں جب اس نے نہیں بلائے نیب دیئے نیب سے جھگ دشید بلائے ایسے صاحب عدالت نے بلائے نیب نے کوئی سیجا ہی ہے کوئڑ نے ایسا چھو نہیں بلائے سو موٹو نہیں لیا وہ نیب دیئے کہ مریم پر یہ بھی چارج رہ گیا اور ان کو بطر بے تو نیب کو اپنی عدالت کے لیے نا وہ تو ایسے صاحب عدالت کی ہے زنیدر صاحب پہلنا سوال کرنا ہے کہ زنیدر صاحب بڑے آپ کا اول اترام ہے میرے لئے مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب ایک خاتون مسلسل کہہ رہی ہے کہ میری تو لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پرپرٹی نہیں ہے وہ پرپرٹی نکل آتی ہے تو ان سے پوچھے گی نہ عدالت یہ عدالت نہیں ہاں سکتا ہے تو کہ آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں دوسری چیز میں ایک عدلیہ کا دام ہے عدلیہ حضار اس نے فرنجک کر لکھا رہے ہیں ہم چینج کر رہے ہیں کہ ہم اصلی ہے اگر کسی کو کوئی اطرحال ہے عدلیہ حضار ہے اس کا عائلہ حضار ہے اس کا عائلہ حضار ہے کہ اس کا معیشت سے جو نیکسس بتایا جاتا ہے آپ کو اس میں کتنا ریلیزم لگتا ہے کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ ہم جو سٹولن ملی ملی پلندرڈ ملی ہے ہم وہ پیسہ واپس لے آئیں دولت آجائے پاکستان میں پھر آپ کے ایک شکر میں چلا جائے دیکھیں آئیڈلی تو آنا چاہیے لیکن وائٹ کالرڈ ٹرائمز کو وائٹ کالرڈ اچھی لئے کھا جاتا ہے کہ آپ نے ان کا ایویڈنس اور ان کو ٹریس کرنا جو ہے وہ نیکسٹ روپ ایمپوسیبل ہوتا ہے اسی لئے تو پرومیننٹ انسٹیوشن ڈوئنگ سوار اگر کچھ ہو جاتا ہے وائٹی پرومیننٹ انسٹیوشن جو ہے اس کے پاس یہ ٹیکنیکل کپیسٹیز ہیں اس وائٹ کالرڈ ٹرائمز کا ٹیکنیکل آرڈٹ کرنے کی وائٹی پرومیننٹ انسٹیوشن جانچنے کی اور لیکیج ایڈنٹیفائی کرنے کی تو دیفرینٹی آپ پیسے واپس لے کے آ سکتے ہیں لیکن اگر اس انسٹیوشن میں یہ کپیسٹیز نہیں ہیں یا آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپورٹیز اور فرنسک آرڈٹ جو ایکسپورٹس ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو پھر اس پر ظاہر اپولیٹکس تو کی جا سکتی ہے لیکن یہ پیسے واپس لے کے آنا جو ہے یہ بہت مشکل ہو جائے یہ تو اب اس پر سے ایک نیب تک کی بات ہو گئی لیکن جیسے OECD ہے ہمارا معایدہ بھی ہے OECD سے وہ وہ تیجہ آپ کے ڈاکومنٹڈ اکانومی کو ڈاکومنٹ کر دیں گی سپیشٹی اب جو آپ کے ٹیکس پروفائل مل رہے ہیں بن رہے ہیں نادرہ پہ اور FPR جس پر سارا کسار ابھی سنکرنائز وہ پوری پر سے نہیں ہوئے اچھ میں کچھ انوملیز ہیں ان اگرس تین سکھ وہ سنکرنائز ہو جائیں گے اور اس پر جب آپ کے پچھے دس سال کی ٹریویل ہسٹری آپ کی گاڑیاں کتنی ہیں آپ کے گھر کتنے ہیں آپ کے ٹوپرٹی کتنی ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس بینک سے کتنا کٹا ہے کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں کتنے ویلتھ ہیں کتنے ٹیکسز دیئے ہیں جب وہ ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی تو پھر وہاں سے بٹ نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا جیسے افضل عمر صاحب نے ابھی اپنی بلائیا انہوں نے اور غالباً ایس بی آر سے کوئی ریپرزنٹیوز بھی گئے تو انہوں نے کہا آپ کیوں پر سیو نہیں کر رہے ہیں او ای سی ڈی کے اس ڈیٹا کو جو آپ کیوں میں کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان سے سختی کریں ان کو سے جیلو مڈال کی ان کا اچار نہیں ڈالنا جو کہ اب عمران خان میرے اس پر آگیا ہے میں بہت سائی چیزیں کہتا ہوں اس پر یہ آجاتی ہیں گورنمنٹ آجاتی ہے آپ ان کی بیڈنگ ان کا ٹیلیویم ان کو ٹیلی فون ان کے لنچ باکس بند کر دیں میڈیا اٹریبیو یہ دور مجود چیز دیں ان کی ٹھیکوں کی آوازیں جیل کی فچیل کے باہر آنے کی چیک بک بھیجیں چیک بک بھیجیں چیک بک ملیون ڈالر آئے جائیں گے اور دن سے جائیں گے دن سے چاہ دن کا آجاتی ہے یہ ایک چیز ملیون ڈالر آئے جیلیو سائے آجات اپنے کی باہر آئے جیلیو ایسے دن سے چیزیں ایک چیزیں ایک چیزیں اس کو سبسکت کرنے پڑتی ہے سبسکت کرنے پڑتی ہے آپ کا میرا پسکا ہے میرا نام پر 8 دن سے آیا ان بدبکت سے دانوں نے اس کو لٹا بان بیج دیا بانتا اگر آپ نے ایک سامان پہلوان کے جسم میں سے اگر آپ مولے پہلوان آجے گا مل جائے گا دیوازیاں ہو جائے گا آج ہم نے پہلوان کو دیوازیاں پہلوانی صاحب یہ بتائیں ہمیں یہ جو ابھی یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن اب جو بات اب کی جارہی ہے کہ چلیں ایک فیر اس کا ٹرائل ہو جو آپ کے الزامات ہیں ان کو بھی پروپ کیا جائے تو آپ کی طرف سے بھی تو جنیروسٹی اس میں نظر آئے اب جیسے یہ جو نواز شریف صاحب کے کھانے کا جو ایشو ہے جو جیل کا کھانا وہ کہتے ہیں جیل مانیول کے ساتھ سے تو وہ اگر ہیلڈی کھانا ان کو دیا جا رہا ہے اور گھر سے اگر ایسے کھانے آ رہے ہیں تو شاید ان کی صحت کے لیے مذہر ہو تو وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہے دیکھو اس کے لیے ہم کور گئے کور نے ہمارے ڈاکٹر تھا اس نے ایجاد کسی کہ یہ مماری اس کو یہ کھانا ہو چاہیے جیل کا بھی بندہ وہاں تھا لائے تھا کہ وہ کھاناواز نہیں دے سکتے تو اس کے لیے انہوں نے جیل آجل پرمیشن دی کہ آپ کھاناواز گھر سے آ سکتا ہے کھانا تو ہم نے پروپ کیا ہے کہ جیل میں وہ کھانا نہیں مل سکتا ایک ہارڈ پیشنٹ ہے جس کے سرجری ہونی چاہیے اور اس کے سرجری لے رہے ہیں کوئی پاکستان کردار سے رسک نہیں لے رہا تین دن چھے دن جارہ سکتال میں وہاں پیئے سے انہوں نے کہا کہ میند صاحب نے کہا کہ انجرب کیل کرو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ پیئے سے و�ائے دکٹر کھڑے ہوں پیئے سے ویل کھڑے ہوں آپ کھڑے ہوں ہم تو نہیں ٹھکے دے سکتے دے سکتے دی آپکہ وہاں کو رسکتے دنپن کو تیاری نہیں ہے ایسے پیشنٹ ہے جس کی کھڑنیلی کیفتراب ہے اس کے فارڈ پیشنٹ ہے اور جو کروٹرز آج تیجے وہ بلا آتے ہیں وہ تو پلکی اُلٹا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھر سے کانا آتا ہے وہ جیز ہے ملے آتے ہیں کسوری صاحب ایسی بات نہ کریں کسوری صاحب آپ تو سینئر پاریٹیشن ہیں ایک بندہ جیل میں ہے اور ہاں ایسی تنکید نہ کریں جس سے مدربر آپ بھرگر کو لٹا اس کو ملے آتے ہیں کوئی ایک سپس بتاع رکھ کرتے ہیں کوئی ایک سپس بتاع رکھوں سی چیز ڈھوٹی ہے وہ تو کوئی سے کلا strayہ ہو کیا تو کوئی سے کلا رزی همارا ساحق کر لیا ہے اور کا طریق ہم اس کی کر دیا ہے آج جو ویڈیو لیک آٹ ہوئی وہاں جیس کا سب کیا حکر民ان ہے نوسجات گیا بھی اس دن عباسBy ہم پیشت کریں گے آپ پیشت کریں گے سب کے لئے ایک اوہرال بار آپ نون رسول ملانچیو بنا رہے ہیں آپ نون ہانا کھانا دونا گھر کا پہلے یہ پہلے ہم نے سورا ہے تو جب کسے اوہر آپ کو پتے ہیں اتنی بڑی داکٹرس کی ہم اس کا بھی ریپانس بھی اتنی بڑی داکٹرس کی تھی میں میاں صاحب کے لئے وہاں پہ رکھی اس وجہ سے زاہر ہے کہ ان کی سیحت کا خیال ہے تو رکھی اس پہ ہم سیحت پہ سیاست نہیں کر رہے سیحت پہ تو PMRN سیاست کر رہی ہے جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ یہ آپ نے بات کی ابھی اس کی سپیکر صاحب نجاز یہ یہ جو انہیں اب دیکھیں سٹاننی کمیٹی ہم تو آسٹریٹی پہ ہے نا تو یہ تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ان سب لوگوں کو کہ وہ جو اتنے زیادہ پیسے سٹاننی کمیٹی کی میٹنگز کے لئے اگر وہ سیشن کے باہر کے دنوں میں ہوں تو وہ ڈے میں پڑھ رہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ گومن پہ وہ بوجھ کم ہو جائے گا نہیں اس میں آپ کا پروڈکشن آرڈر کو لے کے کوئی نہیں اس میں لے کے کوئی نہیں اس میں لے کے کوئی ہم آسٹریٹی پہ ہم بہت سارے آپ دیکھیں ہمارے ملسچوں میں یہ جو بجٹ میں تین پرسنٹ اپنی تنخواہیں کم کئے ہیں پرپرائمیتری ہاؤس کا خلچہ کام ہوئے خلچہ کام ہوئے اے مالے ملسچوں میں تو انہوں نے کہیں کوئی ہی کیا خلچہ ہی آپ کے اپنا شیہاں اندھیروں میں جلاتے ہیں اگر زمانے میں ہونکے میں سازشہ زمانے میں یوں ہی رات نہیں رہے ناوزنے توانا شرب کا شکریہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ والا حافظ